اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس آج کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ وائٹامین کے اوپر ہے اور فائنلی ہم آج چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وائٹامین کا یہ ویڈیو لیکچر پہلے سے انگلیش لینگویج میں ریکارڈ ہو چکا ہے اپنے دوسرے چینل کے لیے جو میرے ایف ایسی کے سٹوڈنٹس یا ایم ڈیکیٹ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں میرے ان میں سے اکثریت کو پتا ہے کہ میرا دوسرا چینل کیا ہے وہ ایڈوانس لیول کا چینل ہے جو ایف ایسی سے فارغ ہوتے ہیں وہ وہاں جائیں گے اس چینل کا نام ہے میڈیکل گلو بائی ڈیکٹر حدی نیو کمر جتے بھی نئے نئے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ میرا دوسرا چینل جو ہے وہ میڈیکل گلو بائی ڈیکٹر حدی ہے اس میں ایڈوانس لیکچر ایم بی بی ایس فارمیسی ڈی پی ٹی وغیرہ کے لیکچرز وہاں پر موجود ہیں تو فیلال وہاں پر کچھ بیسک فرماکالوجی کے لیکچرز آ چکے ہیں اور بائیو کیمسٹی کے لیکچرز وہاں پر ابھی جاری ہیں سو یہ ویڈیو جو لیکچر ہے یہ اپنے چینل ڈاکٹر حفظتان اکیڈمی کے چینل میں اپلوڈ ہو جائے گا اردو میں اردو میں جبکہ اس کا جو انگلیش ورجن ہے وہ الڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں میڈیکل گلو بائی ڈیکٹر حدی کے چینل میں میڈیکل گلو بائی ڈیکٹر حدی آپ کو ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل بھی ضرور ویزٹ کیا کریں اس چینل کو بھی سپورٹ کیجئے گا اس کو بھی اب شیئر کیجئے گا وہ آپ دیکھتے جائے کیونکہ وہ بھی آپ کی ضرورت کا چینل ہے تو جو انگلیش میں ہے وہ وہاں پہ ہوگا اور اردو میں جو ہیں اب آپ کے لئے میں پیش کیا جا رہا ہے ویٹامینز کا کنسپٹ سے پہلے ویٹامینز کو سڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کو ویٹامینز سمجھ آ جائے گا ایک ہے ایک تجربہ اور دوسرا ہے ایک بیماری بیری بیری کا جو ایک ڈیزیز ہے ان دو کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو پھر ویٹامینز کا کنسپٹ سمجھ آ جائے کہ ویٹامینز کیا ہے اس کا ڈیفنیشن کیوں ایسا ہے کون سے سائنٹسٹ اس میں ہے سب کچھ جو ہسٹری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے پہلا جو تجربہ ہے وہ ایک چوہے پہ کیا جا رہا ہے یہ ایک چوہا ہے ریٹ اس کو تجربے کے دوران جو زندگی کے لئے امپورٹنٹ خوراک ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ کاربوائیڈیٹ ایک امپورٹنٹ فوڈ آئیٹم ہے یہ ایک منرل ہے کاربوائیڈیٹ ہے پروٹین ہے فیٹس ہے منرلز ہیں یہ سارے کے سارے جو اس وقت اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے لازمی ہے انہوں نے یہ سارے کی سارے چیزیں چوہے کو دے دی چوہا زندہ تو رہا لیکن اس کا گروت ڈسٹرپ تھا وہ اس کا ہیلتھ پرپر ہیلتھ نہیں تھا یوں سمجھے کہ وہ بیمار رہا ٹھیک ہے وہ ہیلتھ چوہا نہیں تھا تو ان کو ایک چیز ذہن میں آیا کہ یار کچھ چیز اور مسنگ ہے اس میں موجود نہیں ہے ان کو لگا کہ نہ کاربوائیڈیٹ پروٹین فیٹس منرلز کی علاوہ کچھ اور چیز بھی چاہیے جس کی اگر وہ مل جائے تو یہ جو جاندار ہے یہ جو انیمل ہے یہ اس کی لائف سیٹ ہو جائے گی اس کا لائف اوکے ہو جائے گا اس کا ہیلتھ برقرار ہو جائے گا تو پھر انہوں نے اس وقت اس کو بتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہو سکتے لیکن وہ یہ محسوس کر سکتے تھے سائنٹس کہ یار کچھ تو چاہیے اس کو جب اس کے بعد ایک نیچرل فوڈ نیچرل فوڈ جیسے کہ آپ کو بتایا مختلف کہ جوزز آپ دیتے ہیں جوزز ہے فروڈز ہے ملک وغیرہ یہ سارا آپ کا نیچرل پروڈکٹ ہے تو جب نیچرل فوڈز دیا گیا اس نیچرل فوڈ سے وہ جو آپ کا جو انیمل ہے اس کے ہیلتھ میں ایمپوریمنٹ آ دی گئی تو اس سے انہوں نے یہاں سے ایک اندازہ لگایا کہ ان چیزوں کی علاوہ اس نیچرل فوڈ میں ضرور کچھ تو ہے جو کاربوائیڈیٹ پروٹین فیٹس منرل کی علاوہ کچھ تو اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے یہ چوہا کہ گروت ٹھیک ہوا سائنٹس نے اس زمانے میں اس نمعلوم چیز کا نام بس فیکٹر رکھا گیا ایکسیسری فیکٹر منز ایکسیسری منز جو مین مین چیزیں تو یہ ہے مین چیزوں کی علاوہ جو اور چیز چاہیے گروت کے لئے وہ ہے ایکسیسری فیکٹر سو انہوں نے اس کا نام رکھا ایکسیسری فیکٹر یہ سائنٹس تھا ہاپکنز ٹھیک ہے ہاپکنز نے یہ ورڈ استعمال کیا ایکسیسری فیکٹر اس تجربے کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ تجربے من نے کیا کیا اب آگے چلتے ہیں مزید آپ کو مزا آئے گا ایک پلانٹ ہے چاول کا رائس پلانٹ ہے اس کے اندر چاول ہوتے ہیں چاول کا ایک چھوٹا سا دانہ آپ نکال لیتے ہیں چاول کا جو دانہ ہوتا ہے شروع میں اس کا کلر براؤن ہوتا ہے براؤن تو اس دانے جو بیج ہے اس کے آس پاس کورنگ ہوتے ہیں چھلکے ہوتے ہیں کیلے کے چھلکا ہوتا ہے نا کیلہ تو اس کے آس پاس بھی کورنگ ہوتی ہے اس کو ریموف کرنا پڑتا ہے جب آپ چھلکا ہٹاتے ہیں اس چھلکے کو بولتے ہیں ہسک اس کے اور بھی نام ہے جب آپ نیٹ میں جائیں گے تو اس کے کورنگ اس کے بہت سارے نام ہیں تو وہ جو کورنگ اگر آپ باہر نکالو گے ریموف کرو گے اس کو کہتے ہیں پالشنگ ایک پالشنگ وہ نہیں سب گوڈ شوز وغیرہ پالش کرتے ہیں اس کی علاوہ بھی پالشنگ یہ مطلب ہے پالشنگ تو میں بہت سارے سوڑوں سمجھ رہے ہوں گے یار وہ کوئی موچی ہوگا جو چھول کو پالش کر رہے ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے پالشنگ جس ورڈ ہے آتا رہتا ہے بعض اوقات میں بھی ایسا سمجھ رہا تھا ویسے شروع شروع میں جب میں فیسی میں تھا پالشنگ تو پالشنگ کے دوران چاول سے یہ جو چھلکا ہے یہ ہٹایا جاتا تاکہ وہ خوبصت نظر آ جائے ٹھیک ہے وائٹ جات جب دیکھ رہے ہیں یہ چاول کا چھلکا ہے اور یہ چاول کا دانہ ہے چھلکا سائٹ پہ کر دیا آپ پہ فیلال ادھر آجا چھلکا تو انہوں نے پھینک دیا اب یہ جو چاول کا دانہ ہے جو پالشت ہوا ہے یہ بدقسمتی سے اس علاقے کے کچھ کبوتر ہے وہ یہ کھاتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں وہ ان کا خوراک ہے تو یہ جو کبوتر ہے وہ سارے کے سارے ایک بیماری میں مبتلا ہوگتے ہیں بیری بیری کا نام ہے بیری بیری بیماری ہے ایک اس میں جاندار کے جو مسلز ہیں وہ پیرلائز ہو جاتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے سائنن سیمٹمز ہیں جس کو ہم لوگ پر اپر تفصیل سے پڑیں گے اس بیماری کو لیکن آج تائم نہیں ہے کہ اس بیماری کو ہم تفصیل سے پڑیں بہرحال اس بیماری میں جو بیرڈز ہوتے ہیں ان کا گردن جو ہے ہیٹ جو ہے وہ پینٹ ہو جاتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو ظاہر پتہ چلے کبوتر کو کیا ہو گیا کتنے پریشان ہیں مہنگئی زیادہ بڑھ گئی کیا ہے تو انہوں نے اس بیماری کا نام بیری بیری رکھ دیا کہ یار اس وقت لوگ بھی اس میں مبتلا تھے نہیں تکہ انسان مبتلا تھے بیرڈ بھی مبتلا تھے اب ایک شخص ہر شخص انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر ایسی صلاحیتیں دی رکھی ہے کہ وہ کھوج لگانا شکر کرتا ہے وائی کیوں کیسے کس طرح سے اس سے چھٹکارا پانے گا یہ انسان کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہوئے تو یہاں پر ایک شخص ایک سائنٹسٹ آتا ہے فنگ کے نام سے فنگ کے نام سے نائنٹین ترٹین میں وہ کیا کرتا ہے وہ اس حسک سے جو چل کا ہے اس کو ظاہر ہے اپنا لی باٹری لے کے جاتا ہے اس کو ڈرائی کر لیتا ہے اس سے پاودر بنا لیتا ہے اور اس سے ایک کیمیکل وہ الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کیمیکل وہ جو کیمیکل تھا اس کا سٹرکچر کافی پیچیدہ ہے لیکن اس کے اندر ایک فنکشنل گروپ ہے NH2 آمین امین NH2 گروپ اس کے اندر موجود ہے چونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک آمین ہے اس کو پتا تھا کہ یہ ایک آمین ہے اس نے اس آمین کو آمین بعض لوگ آمین بولتے ہیں بعض لوگ آمین بولتے ہیں ہم بھی پریشان ہیں کہ آمین آمین لیکن آپ جو دل کرتا ہے وہ بولو ٹھیک آمین بولو یا آمین بولو اس آمین کو دے دیا برٹ کو وہ جو پیجن ہے اس کو دے دیا چل ٹرائی کرتے تجربہ کرتے جب اس کو دیا تو اس سے اس برٹ کا جو علاج ہو گیا وہ کیور ہو گیا سیٹل ہو گیا ہیلڈ ٹھیک ہو گیا تو اس شخص دیسکوری ہو گئی ہر بندہ جب ایسا کچھ بیماری کا علاج دھون لیتا ہے تو کتنا خوش ہوئے گا اس شخص نے اس امائن کا نام وائٹیمین رکھا کیا رکھا وائٹیمین اس شخص نے تو یہ جو آپ لوگ کتابوں میں وائٹیمین وائٹیمین پڑھتے آ رہے ہیں گھر میں بولتے ہیں وائٹیمین کھاؤ وائٹیمین لو اس کا یہ جو نام ہے یہ سب سے پہلے اس سائنسلان نے ہمیں پروائیڈ کیا ہوا ہے فنک نے فنک نے فنک نے پروائیڈ کیا ہوا ہے تو جناب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کا لفظ ہے اس میں آپ کو سپیلنگ دیکھیں وائٹیمین وائٹیمین یہ ہے اب یہ جو وائٹیمین لفظ ہے یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے یہ گریک سے آیا ہے وائٹیمین اگر آپ اس کو توڑ دیکھیں تو اس کے اندر دو اسے وائٹا وائٹ ان امین امین تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ امین تھا جس نے علاج کیا وائٹ کا مطلب کیا ہے ویٹ وائٹا یہ ہے گریک میں اس کو بولتے ہیں لائف وائٹا مینز لائف تو کیوں وہ ایسا نام رکھا گیا لائف امین امین لائف لائف امین چونکہ اس امین کی وجہ سے اس پرندے کو لائف ملا ٹھیک ہے وہ اس کا صحت ٹھیک ہوا تو اسی لئے اس کا نام وائٹیمین رکھا گیا لائف امین فائن تو یہ تھا اسی لئے اچھا اور اس امین کا نام انہوں نے انٹی بیری بیری بھی رکھا ٹھیک ہے وائٹیمین تو ہے لیکن اس کو انٹی بیری بیری سے لیکن یہ بیری بیری کا علاج ثابت ہو انٹی بیری بیری یہ تو اس وقت اس کا علاج تھا کچھ ٹائم کے بعد جو رکٹس کی بیماری ہے جس میں بون کمزور ہو جاتے ہیں بچوں میں بڑوں میں اس کے لئے انہوں نے بھی ایک اور وائٹیمین ڈسکور کیا اس کا نام انہوں نے انٹی رکٹ رکھا انٹی رکٹ رکھا اسی طرح سے بعد میں ایک اور وائٹیمین ڈسکور ہوا انہوں نے اس کا نام انٹی سکروی رکھا جو سکروی کی بیماری ہے مسوڑے جو ہے اس میں خراب ہو جاتے ہیں انہوں نے اس کا نام انٹی سکروی رکھا تو انٹی انٹی بولتے گئے اور وائٹیمینز آتے گئے اور نئے نئے وائٹیمینز آ رہے تھے بعد میں سائنٹس کو یہ پتا چلا کہ ہم جو جو بے وائٹیمین ہم ڈسکور کرتے جا رہے ہیں ہر وائٹیمین میں این ایچ ٹو یعنی آمائن گروپ موجود نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ یار اب تو وائٹیمین کی وجہ سے کنفیجن آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وائٹیمین کے اندر آمائن گروپ ہے لہٰذا جب ان کو پتا چلا کہ ہر وائٹیمین میں آمائن نہیں ہے وہ تو شروع میں جو وائٹیمین تھا وہ اس میں آمائن تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم یہاں سے یہ جو ای ہے نا آخر میں اس کو ہٹا دیتے ہیں بس اب یہ نشانی رہ گئی ایک یادگار چھوڑ دیا گیا کہ بھئی اس کی آخر میں ای اس لیے نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو آمین ہے چونکہ یہ شروع میں جو ڈسکوری ہوئی تو اس کے اندر آمین تھا بعد میں ای اس لیے غائب کیا گیا کیونکہ ہر فیکٹر کے اندر وہ انہ ایچ ٹو گروپ نہیں تھا تو اس طرح سے ویٹامین کا کنسپٹ آ جاتا ہے اس طرح کے تجربے کے بعد اس طرح کی ڈسکوری کے بعد ویٹامینز آ جاتا اب کو میں بتاتا چلوں کہ وہ جو شروع والا جو ویٹامین تھا انٹی بیری بیری وہ دراصل آج ویٹامین بی ون ہے ویٹامین بی ون تھائمین اس کو بولتا ہے تھائمین ویٹامین بی ون اب تو اور بھی ویٹامینز ہیں ویٹامین بی بی کمپلیکس بی ون بی ٹو بی تری بی سکس ویٹامین اے ویٹامین ڈی ویٹامین اے ویٹامین کے یہ سب کے سب آج آگئے ہیں لیکن اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس لیکچر میں ضرور شیئر کروں گا کہ ویٹامینز کی کلاسیفیکیشن کیا ہے کس طرح سے ہے فیلال آج تک جو کچھ ہم نے پڑھا وہ تھا ویٹامینز کا انٹرودکشن ڈیفینیشن اب اگر آپ آجائیں دیکھو تو آپ کو ساری ہسٹری آپ کو سمجھ آگئی اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یار ذرا ویٹامین کو ڈیفین کرو کیا بلا ہے یہ ویٹامین تو ہم کیا بولیں گے سارے لیکچر کو منظر رکھتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ویٹامینز ایسے مالیکیول ہیں اورگینک مالیکیولز ہیں جس کو خوراک میں ہونا چاہیے خوراک میں لے کر تھوڑے سے اماؤنٹ میں زیادہ بھی نہیں تھوڑے سے اماؤنٹ میں خوراک میں چاہیے تاکہ جو بھی جاندار ہو اس جاندار کو پراپر گروت ملے یعنی پراپر گروت کے لئے گروت تو ویسے بھی ہوگا لیکن پراپر گروت کے لئے ہیلتھ تو ویسے بھی ہوگا لیکن پراپر ہیلتھ کے لئے آپ کو ویٹامینز لینے پڑیں گے سو یہ ویٹامین کا ڈیفینیشن ہوا ایسے مالیکیولز اورگینک مالیکیولز جو ہمارے جسم کے پراپر گروت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایسے مالیکل کا نام ہے ویٹامینز آرگینک مالیکلز ہیں ریکوائیڈ فار گروت اینڈ ہیلت آف این آرگینزم ٹھیک ہے دیز آر ریکوائیڈ ان در ڈائیٹ اچھا یہ ڈائیٹ میں ہونے چاہیے مطلب یہ کنفیجن ہے دراصل یہ جو ویٹامینز کا اتنا سارا سٹوری میں نے آپ کو بتا دی یہ آپ کا جسم نہیں بنا سکتے ہیں ماں سوائے ایک دو ویٹامینز کی اگر وہ بنتے ہو تو وہ بھی جسم کے اندر ایک جراسیم وہ بناتے ہیں ایک ویٹامین ایسا ہے جسے ہمارا جلد سورج کی روشنی کے وجہ سے بناتا ہے ٹھیک ہے وہ تو بھی بن جائے گا لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کر سکتا کہ ایکزیکٹلی وہ خود بخود بنتا ہے جس طرح ہماری باڑی میں بہت ساری چیزیں خود بخود بن سکتی ہیں ما شاء اللہ سے اس طرح تو باڑی دنیا جہاں کے کیمیکلز یہ باڑی خود بناتے ہیں کیا کیا تخلیق ہے لیکن ویٹامین ہمارے جسم نہیں بنا سکتے چونکہ یہ نہیں بنا سکتے تو ہمیں باہر سے لینا پڑے گا باہر سے آپ نے کوئی سبزی لی کوئی فروٹ لی اس کے اندر ویٹامین آپ کے باڑی کے اندر آئے گے اسی لئے اس کو چھوٹے تھوڑے سی امانٹ میں چاہیے کام کالنے کے لئے یہ تا یہاں پہ جنرلی نٹ سنتیسائز باید باڑی جنرلی کا لفظ میں نے لکھا ہوا ہے بلکہ باہر سے آنا ہوگا اچھا ہسٹری آپ نے سارے کے سارے پڑھ لیا یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ ویٹامین کیا ہے یہ گریک ورڈ ہے اور ویٹا جو گریک ورڈ ہے اس میں ویٹامین کے اندر جو ہے ویٹا ہے ویٹا کا مطلب ہے لائف اب ویٹا کے ساتھ ایک اور لفظ جو ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے وہ کیا تھا امائن یہ کیوں آیا ہوا ہے بکوز وہ جو پہلا چیز جو ڈسکور ہوا تھا وہ بزاعت خود ایک امین تھا اسی لئے انہوں نے اس کا نام ویٹا مین لکھا گیا سو سمتنگ اموڈن فرڈا لائف اس ویٹا مین ہسٹری بھی آپ کو میں نے بتا دی سارے کے سارے جو کچھ میں نے یہاں پر بتا دیا تھا وہ یہی پر لکھا ہوا ہے کارل فروٹین منرلز یہ سارے دیئے گئے وہ ایڈیکویٹ نہیں تھے ہیلتھ کے لئے سمتنگ اننون کچھ چیز ایسا تھا جو اس وقت ڈسکور نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کا نام ایکسیری فیکٹر رکھا گیا شروع میں ویٹا مین کا نام تھا ایکسیری فیکٹرز بعد میں اس کا نام ویٹا مین ہو جاتا ہے ہاپکنز نے لفظ ایکسیری فیکٹر استعمال کیا بعد میں فنک آیا نائنٹین ترٹین میں اس نے باقاعدہ اس چلکے کو الگ کر کے اس چلکے سے اس نے ایک امین نکالا اور اس امین سے اس کا ایجاد ہوا ڈسکوری ہوئی اس نے اس کا نام ویٹا مین رکھا گیا انٹی بیری بیری فیکٹر رکھا گیا تو یہ تھا سارا کا سارا لیکچر میں سائٹ پر ہو جاتا ہوں آپ کو سکرین شاٹ کے لئے ضرور میں موقع دوں گا کہ یہ آپ کا سکرین شاٹ ہے یہ اردو میں بھی ریکارڈ ہو گیا انگلیش میں بھی ریکارڈ ہوا اور بس ایز ویجول ہمیشہ خوش رہیے گا دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے لالچ کے انداز میں نہیں لالچ کے انداز میں دوسروں کو خوش نہ کرے گا اس سے آپ لالچی بن جائیں گے اخلاق کا مظاہرہ ضرور کرے لالچ کبھی شون نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ایک ہے بس اسی سے ہی مدد مانگنا چاہیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پھڑوائے